اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدے کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج بھی ہمیں ایک ڈریس بنا رہے ہیں بچے ہوئے پیسز سے لیکن اس ویڈیو کا بنانے کا کوئی اور مقصد ہے اور مقصد یہ ہے کہ اکثر پیسز اس طرح سے ہوتے ہیں جو بالکل آگے پیچھے ہوتے ہیں یعنی کہ آڑے ترچے سے انہیں ہم کس طریقے سے ایک ساتھ سیٹ کر کے بیبی فراغ بنا سکتے ہیں تو ان کا ری یوز میں بتاؤں گی یہ دیکھیں یہ پیسز میں دکھا رہی ہوں یہ شوٹ ہے یہ چھوٹ ہے اس کے بعد والا پیس بلکل ہی چھوٹا ہے اس کے بعد ایک کی ویڈ بہت زیادہ ہے اور دوسرے کی تھوڑی سی کم تو اب یہ دیکھیں یہ شوڑر والے پیسز کو ہم لے لیں گے اپر باڈی کی طور پر یہ ٹین انچ لیند ہے اور ویڈت ہے اس کی ایٹ انچ تک ہے تو اب اوپر سے ہم اس کی مانگنگ کر لیں گے اس طرح سے کہ فور انچ پر میں اس کے اوپر سے نشان لگا لوں گی اس طرح سے ہم چھوڑر کے ایسے ون انچ تک ڈیپ دیں گے کیونکہ سٹرپ والا ہم یہ ڈریس بنا رہے ہیں تو اس ویہے سے آپ چاہیں تو 1.5 انچ پر بھی نشان لگا سکتے ہیں یا پھر 2 انچ پر بھی مارک لگا سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو سٹرپ رکھنے ہو آپ اسی ساپ سے رکھیں گے تو اس طرح سے یہ میں مارکنگ کر رہی ہوں یہ 2-3 years بیبی کے لیے ڈریس انف ہے تو اس طرح سے اوپر میں اس کا 7.5 انچ پر مارک کر رہی ہوں اور نیچے سمیسے 7 انچ پر مارک کروں گی اور تھوڑی سی اس کی سپیس رکھ کر میں اسے کٹ کروں گی اس طرح سے کیونکہ یہ سٹرپ والا ریس بننا ہے تو اس حساب سے اس کی اپر باڈی کی لیندھ تھوڑی سی زیادہ ہے تو نیچے سے ہم نے فریل کے طور پر رکھنا ہے کپڑا جتنا بھی ہے تو اس میں آپ کو ساری ڈیزائننگ سمجھ میں آ جائیں گے کس طرح سے آپ رکھیں گے شولڈر والی سائٹ سے آپ کا آرام سے جو ہے اپر باڈی کے لئے کپڑا نکل آتا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اب اصل جو ٹرکی کام ہے وہ یہاں سے آئے گا آپ اسے یہ دیکھیں یہ اس کی لیندھ اور سب سے زیادہ اس کی کپڑے کی ویڈز زیادہ ہے یہ اس کپڑے کی اگر آپ کو چھوٹی بیبی کے لئے بنانا ہو تو وہ ایزلی آپ کا بن جائے گا لیکن ہم بڑی بچی کے لئے بنا رہے ہیں اس ویسے تھوڑا سا ٹرکی ہے یہ یہ دیکھیں یہ والا پیس کتنا شورٹ ہے اور یہ والا پیس ہم اب اسے اس طرح سے ایڈز کرنا ہے کہ ہمارا جو بڑا پیس ہے اس کے برابر ہو جائے تو اب میں اس کے اوپر اسے رکھوں گی اس طرح سے اس طرح بیلنس کروں گی کہ بلکل یہ ایکول ہو جائے اب میں اگر اس کے اوپر ایک اور پیس رکھتی ہوں تو اس کی جو ویٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی تو اب میں اس کے اوپر رکھوں گی اور سٹیچنگ کا مارجن رکھنے کے بعد بھی اس کی جو ویٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے جس کی ویٹ زیادہ ہو رہی ہے اسے ہم بیک سائیڈ پر رکھیں گے اور جس کی ویٹ کم ہو رہی ہے اسے ہم فرنٹ سائیڈ پر رکھیں گے اس طرح سے اور یہ اوپر باڈی ہمارے اس طرح سے آ جائے گا اور یہاں سے ہم فریل کے طور پر بنا لیں گے اس طرح سے ہمارا یہ پورا ڈریس کمپلیٹ ہو جائے گا اب یہ شوٹ سا جو پیس ہے اس کی میں سٹرپس بنا لوں گی تو برانے کے بعد میں آپ کو یہ پورا ڈریس دکھاتی ہوں کس طرح کا یہ ڈریس بنے گا یہ دیکھیں یہ فائنل اس کی لوگ ہے اس طرح سے ہم نے اس کی سٹرپ ریڈی کی ہیں اور بہت منیمم سی میں نے اس کی ڈیزائننگ کی ہے کچھ خاص اس میں نہیں کیا سوائے سٹرپس کے اگر آپ کو پھر بھی جاننا ہوگی یہ ویڈیو میں نے کس طرح سے بنایا یہ ڈریس کس طرح سے بنایا ہے تو آپ مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا میں اس کی بھی ویڈیو ایک ڈیٹیل ویڈیو میں شیئر کر دوں گی اس میں جسٹ آئیڈیا دیا ہے بہت منیمم ڈیزائننگ کے ساتھ دیکھیں اس کو ہائی ان لو سٹائل میں ہم نے رکھا ہے اور اگر آپ کو شلوار کی سمجھ نہ آئے کہ میں نے یہ کس طرح سے کٹنگ کی تھی تو میں ایک اور ویڈیو کا لنک دسکرپشن میں لگا دوں گی آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے بچے ہوئے کپڑے سے آپ کس طرح سے یہ اس طرح سے شلوار بنا سکتے ہیں آپ چاہیں تو ساتھ میں شوٹ بھی بنا سکتے ہیں یہ بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ میں نے اس کا بلکل پلین رکھا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور نیچے سے میں نے اس کی یہ لیس والی پیو کرالی ہے آپ چاہیں تو اس پر پائپنگ یا لیس وغیرہ ٹیچ کر سکتے ہیں میں نے بلکل منیمیم سی ڈیزائننگ رکھنی تھی اس ویسے میں نے اسیان سے بنایا ہے کیونکہ سمرز کے لیے ڈریس ہے اور جتنی کم ڈیزائننگ ہوئی اتنا ہی بیارہ لگے گا تو کیسی لگی آج کی شوٹ سی ویڈیو آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہو یہ کوشش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایسی ہی مزید ویڈیو اس کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ